ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی جو سائیڈ میں بیل آئیکن بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا لنگ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور جوتی سمبندی سے بھی جان کریا آپ کو ملتی رہے آج ہم بات کریں گے شکر کے راشے پریورتن کے بارے میں شکر گھرے جو ہے میش راشی میں جا رہا ہے دس اپل کو صبح ساٹھے چھے بجے تو جب شکر میش راشی پرویش کرے گا کیونکہ اس سے پہلے میر ناشی میں چل رہا تھا اور میر ناشی گروہ برسپتی کی راشی ہے اور اب یہ میش راشی میں آ رہا ہے میش راشی جو ہے منگل کی ہے تو شکر کا پرویش جو ہے منگل گھرے گی راشی میں ہو رہا ہے میش راشی ایک اگنی تک تو راشی ہے تو کیا پربہ ہوئی دے گا کیونکہ اس شکر کو جو ہے سنساری شکر کا کارک کہا گیا ہے یہ سنساری شکر کا کارک ہے یہ جیدی کنڈلی میں مجبوط ہیں تو جاتا کو سبھی طرح کی سکھ پرابت ہوتے ہیں اور اس کے سو بھاگیوں میں بردی ہوتی ہے لیکن یہ گھریں پیڑیت ہو جائے تو جاتا کا جیون بڑا نیرس ہو جاتا ہے بڑا دکھدائی جیون اس کا ہو جاتا ہے تو سبھی راشیوں میں کیا پرنام شکر کر رہے گا تو ہم اسی بارے میں چرچہ کریں گے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں میش راشی کے بارے میں تو میش راشی والوں کے لئے سمیں بڑا اچھا رہے گا انوکون سمیں آپ کے لئے رہے گا اس سمیں میش راشی والوں آپ کی جو کاری میں بادہ ہے ابھی تک آ رہی تھی وہی بھی دور ہوگی جو تنو آپ ابھی تک محسوس کر رہے تھے وہ کچھ کم ہو جائے گا مانسی گروپ صاحب منجبوت اس سمیں نجر آئے گئے نوکری کو لے گئے جو سمجھ سے آپ کی آ رہی تھی وہ بھی سمافت ہو جائے گی آپ کی جو ہے سکس ادھاؤں میں پر ادھے ہوگی اور اس دوران آپ کا آتم بل لوگ ہے جو کافی بڑا رہے گا تو یہ آپ کے لئے سمیں بہت انکول ہیں شکر کے پرگش کے بعد جو ہے آپ کا سمیں بڑا اچھا ہو جائے گا دس افریل سے بڑا سمجھ سے بات کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے پریوار میں خوش کا محل بنا رہے گا جو جو جنہیں بنائے گے وہ آپ کے لئے کافی اتتہ مرے گی اور صحیح رہے گی اس دوران بنائے گے جو جنہیں کافی اچھے رہے گی اور گھر میں کوئی شب کاری آپ کے لئے اس دوران ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی مانگلی کاریقرام آپ کا ہوئے ویدیش آترا کرنے کا بھی ویوگ آپ کا بن رہا ہے اس دوران ویدیش میں جانے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے میتھون ارشی والوں کے لئے سمجھ اچھا رہے گا اپنے سے چھوٹے کا سپورٹ رہے گا چاہے وہ آفیس میں ہو یا کہیں کاری چھتر کے دوران کہیں بھی جہاں آپ کاری کرتے ہو چھوٹے بھائی بہن ہو تو وہ بھی آپ کے سپورٹ کرے گے تو میتھون ارشی والوں کے لئے سمجھ بہت اچھا رہے گا کوئی چھوٹی آترا یہ دیا آپ اس دوران کرتے تو سفر ہوگی نوکری ماہ پر ترقی کے اثار بن رہے ہیں دھن پرابتی آپ کو لگاتا روتی رہے گی کرکر راشقی یادی بات کریں تو کرکر راشقی والوں کے لئے بھی سمجھ اچھا رہے ہیں بیاپار یادی کوئی آپ نیا شروع کر رہے ہیں تو آپ کو لاب ہوگا ماتا کی جو صحت ابھی تک خرابتی کو اس میں صدھار ہونے کی آشن کا ہے وہان یوگ آپ کا بنا ہوا ہے کوئی نیا وہان اس دوران آپ کھری سکتے ہیں دستار کے بات ہو سکتا ہے کوئی نیا وہان کھریدنے کے آپ کی جوجنا بن جائے ویسے تو جوجنا آپ کافی دن سے بنا رہے ہیں لیکن خرید نہیں پائے تو اب کی بار وہان آپ کا خریدنے سپنا جو ہے پورا ہو جائے گا کوئی بھومی یا کوئی آپ کا بینامہ اس دوران ہو سکتا ہے تو یہ سمجھ آپ کے لئے انکول ہے سنگ راشقی والوں کے لئے سوڑا ملاجولہ رہ سکتا ہے حراغی شکشا چیتر میں آپ کیوں نتی ہوگی جس چیتر میں آپ نے پڑھائی کی ہے وہ چیتر آپ کے لئے کافی مجبوط رہے گا اس دوران لئے گئے انجنے آپ کے سفل ہو گئے سنطان پکش مجبوط آپ کا رہے گا سنطان کی طرح سے کوئی بھی آپ کو چھنٹہ کرنے کی ضرور نہیں ہے سنطان آپ کے اچھے رہے گی ساتھ ساتھ سنطان پکش سے بھی آپ کو لاب رہے گا جوجنا آپ اس دوران بنا رہے ہیں کافی حد تک سفل ہوگی کوئی لاتری کا لے کے اگر کہیں سے پیسن آنے والے تو آپ کے آ جائے گے اور اس دوران لاب ادھیک ہوگا کندیا راشی والوں کے لئے سمیں انکو نہیں ہے آپ بہت کافی کٹھنا ہی ہوگا اس دوران کرنا ہوگا شطرو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کچھ گفت شطرو آپ کو جو ہے تنگ کر سکتے ہیں تو ساؤدھان ہے نہیں کہ آپ کو ضرورت ہوگی آپ کسی طرح کا کرجہ نہ لے اور نہ ہی دیں یہ تو آپ مصیبتوں پھر سکتے ہیں اس دوران آپ پر شریع جو ہے روگوں سے گھرا لے گا کوئی شریع کا روگ پرانا اُبھر سکتا ہے جس سے آپ کی سمسیہ اور بڑھ جائے گی طولہ راشی کے لئے بات کرو تو طولہ راشی کے لئے اگر آپ کوئی سائزداری میں کئی پیسہ لگا رہے ہیں کوئی نئی پارٹنر سے فرم کر رہے ہیں شروع تو سائزداری آپ کی بہت اچھی رہنے والی ہے یہ دوران کاری شہدہ میں بردی ہوگی اور آپ کے کاریے کا بھی دستار ہوگا آپ کا کاریے کی آواز سرائے جائے گا کوئی شادی کا پرستہ اس دوران آپ کا آ سکتا ہے اور پتی پتنی میں جو ہے مدر سمبند رہے گے پتی پتنی میں کسی طرح کا من مٹاوک کی بار نہیں رہے گا اور آپ کے سسرال پکش سے بھی آپ کو لاب ہوتا رہے گا سسرال پکش پہ آپ کو کافی مجبوط رہے گا اور شادی کرنے کا اگر آپ کا اثر مل رہا ہے تو دیر کرنا آپ کے لئے اکتم نہیں رہے گا ورشتہ راستی لئے بات کریں تو ورشتہ راستی والوں کے لئے یہ سمجھنے کل نہیں ہے آپ کے کاریوں میں کافی رکاوٹے رہے گی ارچن آئے گی کوئی چوٹ یا درگھٹنا آپ کے ساتھ گھٹی تو سکتی ہے تو اس لئے آپ کو تھوڑا تا ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہے آرتھک پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا کوئی کسٹ آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو یہ سمجھنے آپ کے لئے جو زیادہ نکول نہیں ہے تو اس لئے آپ تھوڑا ساؤدھان رہے اور بچ کے رہنا چاہئے دھنو راشق بات کریں تو آپ کے جو بھاگیا انتیس میں آپ آ گیا ہے یہ دیش آتر آپ کی سفر رہے گی اور کافی سکھ دائق رہے گی بھاگیا کا پورا سپورٹ آپ کو فرابت ہوگا اس لئے آپ نئے نئے دھارمی کاری کریں گے ہو سکتا ہے دھارمی کی آتر آپ کو کرنے کا موقع ملے کہیں دھرم سے جڑی ہو جاترہ کریں گے کوئی تیر سے آتر آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے مگر دھارمی کاریوں میں آپ کا جو ہے من لگا رہے گا مگر راشق کی بارے میں بات کرتے تو مگر راشق اور کے لئے کوئی راججہ لاب ہوگا اور پتہ سے بھی لاب ہوگا اس دوران پتہ سے کوئی ادھگ دھن لاب آپ کو ہو سکتا ہے بھاری شہطر آپ کا مجبوط رہے گا نوکری جو آپ کو اس دوران ٹرانسفر ہونے کی چانس بن رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ نوکری اس دوران چینج کریں اور کوئی اچھا پرموشن آپ کا ہو جائے یدی کوئی بھاپار اس دوران شروع کر رہے ہیں تو یہ سمیان آپ کے لئے کافی نکول رہے گا مگر راشق والوں کے لئے بھی سمجھ چھا ہے آپ کو جو اور ٹھیک لاب سمجھ سمجھ ہوتا رہے گا اور اپنے سے بڑے کا بھی آپ کو پورا سپورٹ رہے گا کہیں بھی ملک سپورٹ آپ کے جو بڑے بھائی بہن ہیں یا آپ سے جو بڑے ہیں کہیں بھی جہاں آپ کاری کرتے ہیں کسی کاری چھتر میں وہاں آپ کی انتی ہوتی ہی نجر آ رہی ہے مینہ شروع کے لئے سمجھ تھوڑا اچھا نہیں رہے گا آپ اس دوران کافی ہلکہ محسوس کریں گے سواستہ آپ کو کافی خراب رہے گا کھرچے بہت بڑھ جائے گے حالی کی کھرچے جو شب کاری پر ہوگا مگر کھرچے آپ کے لگاتار ہوتے رہے گے شب کاری پر ہی آپ کی کھرچے ہوگے ہانی ہونے کی سمبھا ہونا اچھا ہے اور لاب کم ہوگا کیونکہ دیش یاترہ ایسا فل رہے گی یہاں آپ کوئی یاترہ کرتے ہیں تو وہ ویرس کی یاترہ ہوگی کیول آپ کا دھن کا نقصان ہی ہونا ہے تو اس یاترہ تو کوئی لاب آپ کو نہیں ہوگا تو آج آپ نے جانا سب ہی راشیوں کا راشی فل ہماری اول ویڈیو آگے بھی ایسے آتی رہے گی کوئی بات یہ دیا آپ ہم سے پورنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موائل نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے اس کو شیئر بھی کر دیجئے دھنیا بار